سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کریں جس دل میں نفرت ہو، بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو کسی کے لیے کیا کیا جذبیں ہو، دل صاف کرنا ہمارے گھروں میں روزانہ جھاڑو ہوتا ہے یہاں مدرس میں روزانہ صفائی ہوتی کی نہیں ہوتی کیونکہ دنیا کی اصل گندگی ہے تو جھاڑو ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا حرم شریف میں دیکھا کیسے چاروں طرف خدام پھر رہے ہوتے ہیں برش لے کر یہ تمہارے مولی شاید صاحب بھی ایک دفعہ وہاں خدام حجاج میں گئے تھے میں نے ان کے ہاتھ میں برش دیکھا وہی وہ حرم ہی ہے کون سا سن تھا یہ سن نائنٹی سن نائنٹی سن تو دل پہ غبار ایسے آتا ہے جیسے سہن میں غبار آتا ہے دل پہ گندگی ایسے آتی ہے جیسے سہن میں آتی ہے تو ہم نے نظام بنائے ہوئے لوگ وہ کر رہے ہیں وہ روزانہ جھاڑو دیتے ہیں تمہارا دل ایک آنگن ہے ایک سہن ہے اس میں بغض نفرت حسد پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی بچو ایک کام کرو جھاڑو پکڑ لے ساتھ یا اللہ معاملہ تجھ سے کرنا ہے لوگوں سے نہیں کسی نے برا کہا کسی نے غیبت کی کسی نے گالی دی کسی نے دھکا دیا کسی نے حکم آرہا کسی نے کچھ کیا یا اللہ تیرے سپر میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے تحجد والے حج عمر روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکیں کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں نفل پڑھنے والے تو بے شمار ہیں عمر کرنے والے بے شمار ہیں علماء بے شمار ہیں حاجی بے شمار ہیں سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں لیکن اس ٹکڑے کو صاف کرنے والا لاکھوں میں ایک بھی نہیں مشکل کام آپ یہ سیکھیں صاف کر یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری اور علم کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے کہ اپنے دل کو کھلا کر لو کوئی چیز خالی ہوگی تو کچھ آئے گا جس دل میں بغض برا ہو نفرت بری ہو حسد برا ہو کینا برا ہو اس میں خاق آیا ہے اس میں تو علم کی ایک کرن بھی نہیں آئے وہ زبان سے جائے جیتنے مرضی موتی بکھی رہے دل اس کا اندھا ہو گئے لا تعمل بصار ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور یہ آنکھوں سے اندھے نہیں دل سے اندھے ہیں تو بچوں اپنے دل کو صاف کرنا وہ کتنی مشہور حدیث ہے آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنت ہی آ رہا ہے تیکن ساری صحابی داخل ہوئے جوتا ہاتھ میں داڑی میں وزو کا پانی اگلے دن اس دروازے سے ایک جنت ہی آ رہا ہے تو ایک صحابی آئے ہاتھ میں جوتا داڑی میں وزو کا پانی وہی صحابی اگلے دن اس دروازے سے ایک جنت ہی آ رہا ہے تو وہی صحابی تین دن جنت کی بشارت لی ہوئے ہیں اس صحابہ کی جماعت میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص ان سے بڑا عبادت گزار صحابہ میں کوئی نہیں تھا نہ صادقین میں نہ متاخرین میں نہ پہلوں میں نہ بعد والوں میں ان کی عبادت کہتی ساری رات جاگنا سارے دن کا روزہ اور ایک ختم قرآن صبح سے شام اتنی اللہ نے طاقت دی تھی پھر وہ غلوب والی بات آگی ایکسٹریم ہونے والی بات آگی ان کی شادی شادی والی رات حجلہ عروسی میں داخل ہو رہے ہیں دلہن کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں اور مسلح بچھا کے اللہ اکبر اور دے نفل کے نفل دے نفل کے نفل تو ان کی بیگم نے دیکھا تو وہ بھی خیر کا زمانہ تھا انہوں نے وضو کیا اور پیچھے مسلح بچھا کے وہ بھی فجر تک نفل پڑتے رہے ہیں صبح ہوئی تو حضرت عمر بن عاز رضی اللہ عنہ نے پوچھا بیٹی رات کیسی گزری کہا جی ماشاءاللہ آپ کے بیٹے تو بڑے عبادت گزار ہیں ساری رات نفلوں میں ہی گزری تو وہ ان کو شکایت کر دی حضرت عمر بن عاز کو اتنے غصہ چڑھا بیٹے کو تو کچھ نہیں کہا کتنی حکمت کی بات ہے سیدھے گئے اللہ کے نبی کے پاس یا رسول اللہ یہ عبداللہ دیکھیں کیسا نہدان ہے اس کی شادی کی ساری راہ نوھل پڑتا رہا تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی بڑی بات نفلوں میں گزر گئی جیسے بعض تبلیغ والے کہتے ہیں بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی پھر بھی گشت نہیں چھوڑا کہتے ہیں اے مکانہ باتیں پر چھوڑا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلا کے ڈانٹا کتون مہینے میں تین دن روزے رکھنے دس اور ہفتے میں ایک قرآن ختم کرنا کہا یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے تو آپ اچھا پندرہ دن روزے رکھنے کہنے میرے اندر طاقت زیادہ ہے آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے گھٹاتے رہے اور وہ ہر دووجن ہے یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے تو آخر میں آپ نے کہا چھوڑا سو میں دعوودی پہ آجاؤ ایک دن روزہ رکھو ایک دن افطار کرو اور تین دن سے پہلے قرآن ختم نہیں کرنا تو آپ نے اس کو پیچھے کیا یہ بیٹھے تھے اس محفل میں ان کے دل میں آیا کیا یہ بزرگ مجھ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں رات میں ساری جاگتا ہوں دن روزہ رکھتا ہوں ایک ختم کرتا ہوں تو جنت کی بشارت تو مجھے ملنی چاہیے تھے ان کو کیسے مل رہی یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ یہ ان کا جذبہ تھا لیکن جو کہ میں ان کی صیرت کو جانتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ان کی نفسیات میں یہ بات آئی ہوگی کیونکہ صرف انہی کو خیال آیا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ بزرگ کیا کرتے ہیں تو ان کے پاس پہنچ گئے چاچا ذرا وہ ادھیر عمر تھے چاچا وہ میرے ابا تھوڑے ناراض ہیں تو کچھ دن آپ کے پاس گزارنو بیٹا بسم اللہ آجاؤ اب رات ہوتے ہی عشاء کے نماز پڑھ کے انہیں جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں سرا کر کے ان چاچے کو دیکھنے لگے کہ اب یہ کیا گل ساری رات سجدہ کرے گا اور ساری رات روتے 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 مسلح گلا ہو جائے یا ساری رات رکوع کرے گا ساری رات قیام کرے گا ساری رات قرآن پڑھے گا اس تصور سے یوں دیکھ رہے اور وہ بزرگ صحابی تشریف لائے سرانے پہ سار رکھا اللہ مبسم کا موت وہ آہیا ہو گئے اب یہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے اٹھیں گے فجر کی ازان پہ اٹھے اب یہ تو حیران پریشان ہو گئے یہ کیا ہو اس زمانے میں تو منافق تحجد نہیں چھوڑتے تھے در کے مارے کہ پتہ نہ چل جائے مارے کفر کا تو یہ چاچا جنت بھی لیا گیا تھے ستھا بھی پیائے کہ چلو کل دیکھوں گا اگلی رات پھر چادر سر پہ کر کے اور یوں سراخ کر کے لیٹے ہوئے اور دیکھ رہے چاچا پھر تشریف لے اور سرانے پہ سر رکھ اللہ مبسم کا موت وہ آہیا ہو گئے فجر کی ازان پہ اٹھے یہ اور پریشان ہو گئے کہ میرا نبی کا فرمان تو سچا ہے اس میں تو شک بھی کفر ہے لیکن عمل کیا ہے جس پر اس کو جنت کی بشارت نہیں دو رکھات نفل بھی نہیں اور آج کے دور میں تم میں سے ماشاءاللہ اکثر بچے تحجد پڑتے ہیں کہ ایک رات اور دیکھوں گا اللہ مبسم کا موت وہ آہی ساری رات تو تیسری رات بھٹ پڑے عبداللہ بن عمر کہ لیں کہ چاچا میری ابن سے کوئی لڑائی نہیں تھی تین دن میں تیرے بارے میں سنتا رہا جنتی 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 میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے ہو ساری رات سوتے رہتے ہیں اب کیا کرتے ہو میں نے کہا بیٹا یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے اب ان کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ یہ جوڑ کیسے بٹھاؤں ادھر جنت کی بشارت ادھر ساری رات خراتے اب یہ اس میں جوڑ کیسے بٹھاؤں نبی کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی تو اب وہ نہ ایسے نہ بڑے بے دل سے ہو کر واپس مڑے پتہ نہیں کی چکر ہوئے گی کوئی گل جب وہ دروازہ تک پہنچے تو کہلیں گے بیٹا ادھر آنا واپس آگے تو اب میں تمہیں اصل راز کی بات بتاتا ہوں کہ جو کیا ہے تو یہاں ہاتھ رکھا کہ یہ جو دل ہے نا اس میں کسی انسان کی نفرت میں اور جب اللہ کسی کو رزق دیتا ہے عزت دیتا ہے مجھے کبھی حسد نہیں ہوا مجھے خوشی ہوتی ہے تو عبداللہ بن عمر نے کہنا تھا ہاں یہ بات ہے نہیں انہوں نے کہا حازہ ہوا اچھل کے کہنے کہ حازہ ہوا ہاں 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 یہی ہے یہی ہے یہی ہے یہی ہے پھر کہنے کے چاچا پر یہ میرے بس کا نہیں ہے کون کرے گا یہ اتنے بڑے آدمی ہو کر کہہ رہیں گی یہ میرے بس کا نہیں ہے تو بچھو دنیا میں جنتی بننا ہے اور علم اللہ سے لینا ہے تو اسے صاف کر دو سب کی نفر سے سب اس نے مجھے یہ کیوں کہا اس نے مجھے یوں کیوں دیکھا اس نے میرے بارے میں یوں کیوں کہا اس نے میرے بارے میں یہ کیوں لکھا جس کی تعریف ہوتی میری کتنی برائی ہوتی ہے صرف تعریف نہیں بھرا بھرا سوشل میڈیا مجھے گالیاں میں اللہ کے فضل سے میرے دل میں ایک ذرہ کے بارے اور کبھی کوئی منفی جذبہ نہیں آئے آئے تو میں دھوک اصاف کر دیتا ہوں یا اللہ میں نے اپنے دل کو صاف کیا میرا معاملہ تیرے ساتھ ہے کسی کے ساتھ میں یہ یاد رمضان کی سب سے بڑی تیار علم کے حاصل کرنے کا سب سے بڑا حچ یار آپ کو بات یہ نہیں کہ تمہیں کتابیں یاد ہو جائیں تمہیں اشعار یاد ہو جائیں تمہیں میں کتابوں کا حافظ تھا جب میں پڑھتا تھا اور دیوانوں کا حافظ تھا اشعار کا تم کچھ بھی نہیں یاد رہا کیونکہ وہ پڑھائی والے راستے پر چلا نا اللہ نے تبلیغ میں چلایا پھر بیماریاں آ گئیں اس رشیتیں آ گئیں تو وہ مطالعہ ہی ختم ہو کر رہ گیا